اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ایس ایم کائٹ چینل دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری ایک سیلر کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے میں نے کائٹ سٹکس منگوالی ہیں یہ آپ کے سامنے کائٹ سٹکس کا پارسل پڑا ہوا ہے یہ گڑے کے تیلے ہیں اور یہ ایک تاوہ کائٹس کے تیلے ہیں تو اگر آپ یہ تیلے منگوانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں میں اس ویڈیو میں فل � سے خریدے ہیں اور مجھے تیلے کتنے کے ملے ہیں اور میں نے کس سٹی سے منگوائے ہیں دوستوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل ایس ایم کائٹس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹنگ کو دبایا کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز کو نوٹسفیکیشن آپ کو مل سکے میں نے دو سو تیلے منگوائے ہیں یعنی دو سو گز ہیں اور دو سو گڑے کے کمان کے تیلے ہیں د میں آپ کو آخر میں پیمائش کر کے دکھا دوں گا اور اس کی کمان کا سائز چالیس انچ ہوتا ہے بہت مشکل سے مجھے چالیس انچ کمان ملی ہے کیونکہ آج کل تیلے بہت شارٹ ہیں جس بھی سیلر سے بات میں نے کیا وہ کہتے ہیں کہ باس شارٹ ہے آپ کو گڑے مل جائیں گے لیکن تیلے نہیں ملیں گے تو بڑی مشکل سے ایک سیلر مانا ہے اور مجھے اس نے تیلے بجوائے ہیں اور میں اس کو شکر گزار ہوں کہ تیلے اس نے مجھے چالیس انچ کے بجوائے ہیں چالیس انچ کی کمان بہ مشکل سے آج کل مل رہی ہے پورے پشاور میں 38 سنچ کی کمان چل رہی ہے دوستوں غز تو آپ نے دیکھ لی ہے اب گڑے کی کمان کی تیلوں کو اپن کرتے ہیں یہ 40 سنچ کی کمان ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دوستوں میں نے تیلے ہوم ڈیلیوری منگوائے ہیں اس سے یہ ہے کہ ڈیلیوری چارجی زیادہ ہوتے ہیں لیکن سیف لی تیلے گھر پہنچ جاتے ہیں اور ان کی پیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے پارسل اپنے دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ گڑے کی کمان کی تیلے کس طرح کے ہیں دوستوں میری نیکس ویڈیوز کائٹ پیپر اور کائٹ مانجے کے اوپر ہوں گی میں ان کا سٹاک مانگویا ہوا ہے وہ بھی مجھے پارسل رسیب ہونے والا ہے تو میں اس پر ویڈیو بناوں گا اور اس کی کمپیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستوں پارسل اپن ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمان کے تیلے ہیں اور ان تیلوں کا سائز چالیس انچ ہے میں کچھ تیلے نکال کے آپ کو ان کا جکاؤں دکھا دیتا ہوں اگر ان میں تھوڑا بہت فرق ہوا تو میں کٹر کی مدد سے میں تیلوں کی گلائی کر لوں گا کیونکہ ہر بندے کا اپنا فرما ہوتا ہے اور اس فرمے کے مطابق اس نے تیلوں کی چھلائی کرنی ہوتی ہے تو میرے پاس جو کائٹ کے فرمے ہیں اس کے مطابق میں ان کی چھلائی کر لوں گا ہاں جی دوستوں اب میں وہ بات بتانے لگا ہوں جس کا آپ دوستوں کو بہت بسبری سے انتظار ہے یعنی میں آپ کو سیلر کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن دیتا ہوں میں نے یہ تیلے پشاور سیٹی سے منگوائے ہیں اور سیلر کا نام اسمان زیب ہے اس کا کونٹیک نمبر آپ کو نیچے شو ہو رہا ہوگا اور مجھے ایک جوڑی تیلے کی بیس روپے کی ملی ہے یعنی ایک گز اور ایک کمان بیس روپے کا ملے ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ ہوم ڈیلیوری چارجز بتاتا چلوں میں نے ہوم ڈیلیوری منگوائی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایک کلو کے ساتھ دائی سو روپے خرچہ ہوگا تو یہ تقریباً پانچ کلو بنے ہیں تو پانچ کلو میں مجھے تقریباً ساڑھے بارہ سو روپے ہوم ڈیوری چارجز پڑے ہیں اگر یہی مال اڈے پہ آتا تو مجھے چارجز پانچ سو سے سات سو تک بڑھنا تھا لیکن اڈے سے مال اٹھانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا اس لئے میں نے ہوم ڈیلیوری منگوائی تھی دوستو میں آپ کو انچ ٹیپ کے ساتھ ان تیلوں کی پہمائش کر کے دکھا رہا ہوں جو دوست کائٹ پیپر یا کائٹ مانجا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ میری اگلی دو ویڈیوز کو لازمی دیکھیں میں ان ویڈیوز میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ میں کائٹ مانجا اور کائٹ پیپر کی سیلر سے خرید رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اپنے چینل ایس ایم کائٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ